فیض صاحب کی دو نظمیں ہیں جو ان کے قید کے دور میں لکھی وئی تھی جن کے عنوان ہیں زندان کی ایک صبح صبح زندان کی ایک صبح رات باقی تھی ابھی جب سر بانی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سہرائی ہے جاگ اس شب جو میں خواب تیرے حصہ تھی جم کے جان کے لب سے تہے جان اتر آئی ہے اکس جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھور چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کمل گر گر کر ڈوبتے تیرتے مرجھاتے رہے کھلتے رہے رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے سہن زندہ میں رفیقوں کے سنہرے چہرے سطح ظلمت سے دمکتے ہوئے ابرے کم کم نیند کی اوس نے ان چہروں سے دھو ڈالا تھا دیس کا درد فراخ کے رخ محبوب کا خم دور نوبت ہوئی پھرنے لگے بیزار قدم زرد فاقوں کے ستائے ستائے ہوئے پہرے والے اہل زندہ کے غزبنات خروشہ نالے جن کی باہوں میں پھرا کرتے ہیں باہیں ڈالے لذت خواب سے مخمور ہوائیں جاگیں جیل کی زہر بھری چور صدائیں جاگیں دور دروازہ کھلا کوئی کوئی بند ہوا دور مچھلی کوئی زنجیر مچھل کی روئی دور اترا کسی تالے کے جگر میں خنجر سر پٹکنے لگا رہ رہ کے دریچہ کوئی گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جان سنگ و فولاد سے ڈھلے ہوئے جنات گران جن کے چنگل میں شب و روز ہیں فریاد کنا میرے بیکار شب و روز کی نازک پریان اپنے شاہپور کی راہ دیکھ رہی ہیں یہ اسیر جس کے ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر اور اسی ترکشنز ہے زندان کی ایک شام شام کے پیچ و خم ستاروں سے شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات یوں سبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات سہن زندہ کے بے وطن اشجار سر نگون مہو ہیں بنانے میں دامن آسمان پہ نقش نگار شانہ بام پر دمکتا ہے مہربان چاندنی کا دست جمیل خاک میں گھل گئی ہے آب نجون نور میں گھل گیا ہے ارش کا میل سبز گوشوں میں نیل گونسائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیری ہیں زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامرہ ہو سکیں گے آج نہ کل جلوہ گائے وسال کی شمائیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں اور یہ آخری نظم ہے جس کا عنوان ہے دعا جو بہت اس نے میرے دل پہ اثر کیا جب میں نے اس کو پہلی بار کہا کیونکہ یہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی گئی ہے دعا آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رس میں دعا یاد نہیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں آئیے ارز بزاریں کہ نگارِ ہستی زہرِ امروز میں شیرینی فردہ بھردے وہ جنہیں تابِ گرانباری ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے جن کی آنکھوں کو رخِ صبح کا یارہ بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شمہ منور کر دے جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارہ بھی نہیں ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجادر کر دے جن کا دین پیرویِ کذب و ریاہ ہے ان کو حمتِ کفر ملے جرتِ تحقیق ملے جن کے سر منتظرِ تیغِ جفاں ہیں انہیں دستِ قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے عشق کا سرِ نہاں جانِ تپاں ہے جس سے عشق کا سرِ نہاں جانِ تپاں ہے جس سے آج اقرار کریں اور دپش مٹ جائیں حرفِ حق جو دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائیں گلشنِ یاد میں گر آج بادِ سبا پھر سے چاہے کہ گل افشان ہو تو ہو جانے دو گلشنِ یاد میں گر آج دمِ بادِ سبا پھر سے چاہے کہ گل افشان ہو تو ہو جانے دو عمرِ رفتہ کی کسی تاق پہ بسرا ہوا درد پھر سے چاہے کہ فروزن ہو تو ہو جانے دو جیسے بیگانہ سے اب ملتے ہو ویسے ہی سبھی آؤ دو چار گھڑی میرے مقابل بیٹھو گھر سے مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد اپنا احساسِ زیان اور زیادہ ہوگا ہم سخن ہوں گے ہم تم تو ہر ایک بات کے بیچ انکہی بات کا موہوم سا پردہ ہوگا کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم کوئی مضموع وفا کا نہ جفا کا ہوگا کیا ہے؟ گردِ ایام کی تحریر کو دھونے کیلئے گردِ ایام کی تحریر کو دھونے کیلئے تم سے گویا ہوں جو دمے دید میری پلکیں تم جو چاہو تو سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو اور جو حرف کریں مج سے گریزہ آنکھیں تم جو چاہو تو کہو اور جو نہ چاہو نہ کہو گردل موسیقی